کیا قرآنی واقعات اور اسلامی تعلیمات پر جو فلمیں بنائی رہے ہیں جائز ہیں فلمیں تو پریکٹیکلی تو بان چکی مئی ہے نا جیاد اور اس کو دیکھنا مطلب آپ کو دیکھتا ہے جس میں انبیاء علیہ وسلم میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جو والی وڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کو عمر سیریز بھی دیکھنی چاہیے آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے لیکن علیہ وسلم جس میں انبیاء علیہ وسلم کے کرکٹر دکھائے ہوئے ہیں وہ اکثر اس میں اطرازات ہوتی ہیں نہیں بنانی چاہیے ایسی فلمیں باقی وہ اس پہ کفر اسلام والا مسئلہ نہیں آپ زیادہ دیکھیں گے بیدت کی ہے انہوں نے کیونکہ وہ جو اس میں نبی کسی کو کلیم کیا ہے تو وہ نہ اس کا اپناہ کی دیا ہے کہ وہ نبی ہے ایک جھوڑ بول رہا ہے نا وہ ایک ایکٹنگ کے طور پر کا کیونکہ اس میں ان کا سوالی آتا ہے کہ اکثر وہ پھر جب نام اس حسنی کا آئے تو پھر وہ اکثر نا وہ یہ تو اہمی جذباتی بات ہے شبیح آ جائے گی وہ تو اللہ کے بندے آپ احادیث کی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں کہ حضرت علی کا چھوٹا سا قد تھا کنی داری تھی تو شبیح تو آپ وہ بھی بنا رہے ہیں انہیں دماغ کے اندر شبیح کے لیے صرف ویڈیو بنانا نا تو شرط نہیں ہوتا لکھی بھی شکل میں بھی ہے اگر آپ ہی کی تو دین وٹ اس میں کونسا گناہ والا کونسا معاملہ ہے گستاہی والا معاملہ تو نہیں ہے کہاں گستاہی ہو جائے گی شبیح ہیں جن لوگوں نے آئے دن آ کے جھوٹے خواب بیان کرتے رہتے ہیں بزروں کی شبیحات بنائی میں ہیں ان کو تو کوئی خیال نہیں آتا اس معاملے کے اندر کاری رہے ہیں نا لوگ